اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آٹھ میں بنانے جا رہی ہوں آلو کے مزیدار سے کریسپی پکوڑے یہ بہت ہی لائٹ ٹریکچر کے ساتھ بنتے ہیں اور بڑی ہلکے پھلکی سی غزہ ہے اور بچوں کی تو موسٹ فیوریٹ ہے یہ آپ اس کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور یہ ہماری مزیدار سی ریسپی ریڈی ہو جائے گی مگر آکے بڑھنے سے پہلے بس چھوٹی سی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آلو لے لیا ہے بڑے سائز کے انکچھلکہ میں نے اتار لیا ہے اب میں اس کو باری باری سے سلائس کروں گی ہم اس کو سلائسر سے بھی کٹ سکتے ہیں مگر وہ بہت زیادہ پتلے کٹتے ہیں تو اسی لئے میں اس کو چھوٹی سے ہی کٹ رہی ہوں نہ تو یہ زیادہ پتلے کٹیں گے نہ ہی یہ زیادہ موٹے اور یہ بہت آرام سے دیکھیں میں کٹ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں کٹ رہی ہوں آلو میں نے کٹ لیا ہے اور اب اس کو کٹنے کے بعد میں اس کو دو سے تین پانی سے دھولوں گی اچھے سے کٹنے کے بعد میں نے ایک روٹی کا رومال لیا ہے اس کے پر پھیلا دوں گی اور اس کو اچھے سے ڈرائی کر لوں گی آپ چاہے تو اس کو چھنی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈرائی کر سکتے ہیں اور اب اس کے بعد میں چھنی میں نکال لوں گی تو چلیں اب اس کا بیٹر تیار کرتے ہیں یہ ایک پیالی میں نے بیسن لے لیا ہے بیسن کے بعد میں نے دو کھانے کے چمچ بھر کے چامل کا آٹا لیا ہے اس سے ہمارے جو آلو کے پکوڑے ہیں بہت ہی کرنچی سے بنیں گے اس کے بعد میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں اس کے اندر کوئی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر یا میٹھا سوڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا اور میں تھوڑا سا ایک چھٹکی زردے کا کلر ڈال لی ہوں آپ ڈالنا چاہے تو حلدی بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے زردے کا کلر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں لال مرچ ڈالوں گی اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ لیبل کر کے میں کٹی لال مرچ ڈالوں گی مرچے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے مکس کرلوں گی اور ایک چھٹکی میں ڈالوں گی یہ ایک چیز اس کا میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیا ڈالا ہے مگر اس سے ہماری جو پکوڑے ہیں بہت ہی جلدی ہزم ہو جائیں گے ہمارے کو بھاری بھاری پن نہیں لگے گا یہ ڈالنے سے اب میں اس کو اچھے سے گھول لوں گی پانی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو گھولتے جاؤں گی نہ تو یہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ ٹھیک ہو ہم کو اس طرح گھولنا ہے یہ تو دیکھیں اس کو میں نے گھول لیا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا ہارا دھنیاں ڈالوں گی ہارا دھنیاں ڈالنے سے ہمارے جو آلو کے پکوڑے ہیں اس کی لوگ بہت اچھی ہو جائے گی اب میں ڈالوں گی ایسی چیز ایک چمچ بھر کے کہ ہمارے جو یہ آلو کے پکوڑے ہیں ڈبل کرنچی اور کرسپی بنیں گے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا بریٹ کرمز اور اس سے ہمارے پکوڑے بہت ہی کرنچی بنیں گے تو دیکھیں بریٹ کرمز دالنے کے بعد تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی تو آپ چیک کریں یہ دیکھیں نہ زیادہ پتلا ہے نہ زیادہ گاڑا ہے اور اب میں نے ایک چٹکی سے بھی کم اس میں تھوڑی سی اجوائن لے لی ہے اس کو ہتیلی سے مسل کے اس کے اندر ڈال دوں گی اور یقین کریں اس سے بہت مزیدار سی خوشبو آئے گی اور نہ اس سے حازمہ بھی اچھا ہوگا اور یہ بہت مزیدار سے بنیں گے اجوائن ڈالنے کے بعد اور اس کو مکس کر لوں گی اب ہمارا بیسن کا بیٹر بلکل تیار ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آلو میں نے لمبے اس لیے کٹ کی ہیں کیونکہ زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو گول بھی سلائس کر سکتے ہیں مگر میرے کوئی ایسی چاہیئے تھے ایک پین میں میں نے اوئل لے لیا ہے اوئل زیادہ گرم نہیں ہے اب میں آلو کو ڈپ کر کر کے فرائی پین میں ڈالوں گی اور آلو کو میں جھٹک جھٹک کے ڈالوں گی تاکہ اس کے اوپر زیادہ گھاڑا بیٹر نہ لگے اور ایک اے کر کے میں ڈالتے جاؤں گی تو دیکھیں آلو کی چپس میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں میرے فرائی پین میں اتنی ہی سپیس تھی ابھی میں اس کو پلٹوں گی تھوڑا سا ایک سے دو منٹ پکنے کے بعد میں اس کو پلٹ رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں ایک اے کر کے سارے ٹن کر لوں گی اور ان کو اچھا سا گولڈن ہونے تک میں فرائی کروں گی تو دیکھیں اس پہ بہت اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اب باقی بھی پکوڑے میں اسی طرح فرائی کر لوں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سارے پکوڑے ہیں بالکل تیار اور آپ کلر چیک کریں کتنا اچھا گولڈن سا کلر آیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی اور تیل کو اچھے سے نکال لوں گی تو الحمدللہ ہمارے مزیدار سے ایک کرسپی پکوڑا ہیں بالکل تیار جو ہم نے آلو سے بنائے ہیں اور یہ اتنے مزیدار ہیں جب میں نے اس کا ایک بائٹ لیا تو یقین کریں جو اچھوائن ڈالی ہے اس کی جو اتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس سے ہمارے آلو کی پکوڑے بہت ہی مزیدار سے لگ رہے ہیں اور اچھوائن ڈالنے سے حازمہ بھی اچھا رہتا ہے اور ایک انگریرینس اور ڈالا تھا میں نے کہا تھا آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی تو وہ ایک چھٹکی بھر کے میں نے کالا نمک ڈالا تھا کالا نمک حازمے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم افتاری وغیرہ کرتے ہیں تو عجیب سا بھاریپن لگتا ہے تو اس سے وہ بھاریپن بلکل نہیں لگے گا تو آپ لوگ بھی ضرور ڈالیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں آپ بھی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور آر پی پریس کر دیں جسے آنے والی ہر نئی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہو جائے کرے گی انشاءاللہ پھر ملوں گی اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اور جاتے جاتے پھر وہی ریکویسٹ کہ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ ایک پیارا سا بڑا سا کمنٹ کیا کریں مجھے پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کون سے سٹی کون سے کنٹری سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا تو اب چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ اللہ حانے کے بان